کسی بھی فرد کی شخصیت اور خوبصورتی کے لیے بال سبردست اہمیت رکھتے ہیں خواتین کے بال تو ان کی شخصیت کو مکمل کرنے اور خصوصی انداز بخشن میں بنیادی کرتار ادا کرتے ہیں بالوں کو خوشنما بنانے اور ان کی خوشنمای برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بالوں کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل ہوں تو اس لیے پہلا ہمارا سوال ہے کہ بال کیسے بنتے ہیں بال جلد میں موجود چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بنتے ہیں ان تھیلیوں کو فولیکل کہا جاتا ہے فولی سیلز جن میں بالوں کی چڑے ہوتی ہیں خون کی گردش کے ذریعے غزائیت حاصل کرتے ہیں اس لیے صحت مند بالوں کے لیے خون کی اچھی گردش نہائیت ضروری ہوتی ہے پھر خون کے ذریعے فولی سیلز کو ملنے والی غزائیت کی رسط بالوں کی صحت کا تیم کرتی ہے جب کوئی بال فولی سیلز سے پیوست نہیں رہتا تو تقنیقی اعتبار سے یہ مرتبہ ہو جاتا ہے لیکن فولی سیلز میں بافتوں کی مزلسل بننے رہنے کے وجہ سے یہ پھلتا پھولتا رہتا ہے نیکسٹ ہمارا کوسٹین ہے کہ بال کیوں گرتے ہیں بالوں کی جڑوں کی تعداد اور ان کی حییت اس وقت تک تبدیل نہیں ہوتی جب تک عمر کے ساتھ قدرتی تبدیلی نہ آ جائے عام طور پر بالوں کی عوست عمر پانچ سال ہوتی ہے اس کے بعد فولی کلز جن سے بال پھوٹتے ہیں آئی سیلز سے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں بال بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ حرصے کے جمود کے بعد گر جاتے ہیں چند ماہ کے بعد ان کی جگہ دوسرے بال پیدا ہو جاتے ہیں اگرچہ بالوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایک ہی مقدار میں پھوٹ نکلتی ہے لیکن یہ پتلے نہیں ہوتے مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کوئی نیا بال فولی سیلز میں سے پیدا نہیں ہوتا اس کی وجہ خون کا نامناسب رسل یا غدود اور ہارمونز کی کارکدگی میں آدم توازن آ جانا ہے ناظرین اب ہم اس ریڈیو میں ایسی ٹپس آپ کو بتائیں گے جن کے استعمال سے آپ کے بال صحت مند ہو جائیں گے اور گرنا بند ہو جائیں گے تو بالوں کی افاظت کے لیے سب سے پہلے انڈا اور دہی بہترین کنڈیشنر کا کام دیتے ہیں ایک انڈا اور ایک کپ دہی لیں اور ان دونوں کو مکس کر کے بالوں میں لگا لیں دو گھنٹے بعد بالوں کو دھولیں بالوں کی افاظت اور خوبصورتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ بالوں کو خوش کی سکری سے محفوظ رکھیں بالوں کو لمبا کرنے کے لیے سر کا مساج نہایت ضروری ہے مساج کرنے کے لیے ایک انڈا ناریل کا تیل اور شیعت لیں ان سب چیزوں کو مکس کر کے ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اس طرح مساج کے ذریعے دورانے خون تیت ہوگا اور بالوں کی افصائش میں اضافہ ہوگا بالوں کو لمبا کرنے کے لیے ہر چھے ہفتوں کے بعد دو سینٹی میٹر سے ایک انچ تک کٹنگ ضرور کروائیں اس سے بھی بالوں کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ کے بال سفید ہیں تو اس مسئلے کے لیے بالوں میں زیتون کا تیل لگائیں بال سفید ہونا بند ہو جائیں گے اور ہفتے میں دو بار کالے چنے پکا کر کھایا کریں آلو گوبی اور چاول کا استعمال کم کرتے ہیں بال دو مو ہو جائیں تو اس مسئلے کے لیے روزانہ سرسوں کے تیل کی مالش کریں لمبے اور گھنے بالوں کے لیے آملہ ایک پاؤ سیکہ گائی ایک پاؤ ریٹھے آدھا کلو ان سب چیزوں کو الگ الگ پیس لیں جب بھی نہائیں ایک کلو پانی میں ایک چمچ آملے کا ایک چمچ زیقہ گائی کا اور دو چمچ ریٹھے کے ڈال کر اُبال لیں جب پانی آدھے کے قریب خوشت ہو جائے جس سے بالوں کو دھویں کچھ دیر بعد صاف پانی سے دھولیں ایسے لوگ جو گنچپن کا شکیار ہیں مزانہ زیتون کا تیل سر میں ڈال کر گنچ کی جگہ پر خوب مالش کیجئے انشاءاللہ اس طرح بند شدہ مسام کھر جائیں گے اور بال اُگنے لگیں گے مگر یہ عمل بہت دنوں تک چاری رکھنا ہے سر میں پیاس کا رس تیل کی طرح ڈالنے سے جنگوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ بیماری سے جو بال چھٹ چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اُگ جاتے ہیں کلونجی پیسکرٹ مہنڈی میں ملا کر سر میں لگانے سے بھی آپ کے بال جھڑنا بند ہو جاتے ہیں بالوں کو صحت مند اور چمکتال بنانے کیلئے گاجر اور چکندر کا رس استعمال کریں گاجر اور چکندر کا جوز پینے سے آپ کے بال صحت مند ہو جاتے ہیں پروٹین سے بھٹ پور غزائیں جیسے مچھلی گوشت انڈے استعمال کیجئے اور سلات کا استعمال بڑھا دیں بالوں کی حفاظت میں ہماری کچھ غلطی ہیں جن سے بالوں کا گرنا مزید بھٹ جاتا ہے تو آئیے ان غلطیوں کو جان لیتے ہیں نہانے کیلئے استعمال ہونے والی پانی پر بہت ہی کم لوگ پھیان دیتے ہیں دراصل جو پانی ہمارے گھر میں آتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے یعنی کہ ہارٹ وارٹر اور سوفٹ وارٹر اس کو آپ ہلکا اور بھاری پانی بھی کہہ سکتے ہیں ہارٹ وارٹر نہانے کیلئے بلکل بھی اچھا نہیں ہے کیونکہ اس میں میکنیشیم، کیلشیم اور آئرن یہ کہ اگر آپ کے گھروں کے پانی میں جھاگ بہت زیادہ کم بنتی ہے یا جھاگ بننے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی پھٹکڑیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے یا پھر پانی کے نل کے اوپر نمک کی طرح کی ایک بھاری کلیر بن جاتی ہے تو آپ کا پانی بھی ہارٹ ہے اس کو ہم بھاری پانی بھی کہتے ہیں اس لئے آپ کو نہانے کیلئے سوفٹ وارٹر استعمال کرنا چاہیے اس کے لئے وائلڈ وارٹر کو آپ تھنڈا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ گیلے بالوں میں کنگی کرتے ہیں جب ہمارے بال گیلے ہوتے ہیں تو ان کی جڑیں خوشک بالوں کی نسبت کم دور ہو جاتی ہیں اس لئے گیلے بالوں میں کنگی کرنے سے بالوں کے چھڑنے اور ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے نمبر تھرڈ پہ جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ بالوں میں گرم چیزوں کا استعمال کرنا ہے جیسا کہ گرم پانی، ہیر ڈرائر کی گرم ہوا اور گرم سکٹن وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرنے سے سکن کے پورٹس کھول جاتے ہیں اور بال گرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ کے بال پتلے ہیں تو آپ کو ہیٹ پیدا کرنے والی پرڈکٹس کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے اس کے بعد جو ہم نسٹیک کرتے ہیں وہ بالوں میں سٹائلنگ پرڈکٹس کا استعمال کرنا ہے آج کے لوگ سٹائلنگ کے لیے جیل، ویکس اور سپریز کا استعمال کرتے ہیں ایسے پرڈکٹس کو آپ بالوں کے اوپر استعمال کریں آپ ان کو جڑوں پر مت لگائیں کیونکہ ایسا کرنے سے جڑیں کمزور ہونے کے وجہ سے بال چھڑ جاتے ہیں اور بالوں کی ساخت بھی کافی کمزور ہو جاتی ہے تو آپ ان کو جڑوں میں لگانے سے اوائیڈ کریں اس کے بعد جو لوگ سب سے زیادہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں وہ بالوں میں تیل نہ لگانا ہے یعنی کہ بہت ہی کم آئلنگ کرتے ہیں تیل ہمارے بالوں کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ہماری سکیلپ کو ٹرائے ہونے سے محفوظ رکھتا ہے زیادہ تر تیل انٹی بیکٹیریل ہونے کے وجہ سے ڈینڈرپ اور انفیکشن سے بالوں کو محفوظ رکھتے ہیں اس لیے تیل کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اکثر لوگ تیل استعمال کرتے ہیں لیکن وہ صحیح تیل کا انتخاب نہیں کرتے اور شیمپو کی طرح تیل کا استعمال بھی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے آج کل مختلف کمپنیوں کے تیل مارکٹ میں دستیاب ہیں اس لیے بالوں کے لیے آپ نیچرل اور کیمیکل فری تیل کا استعمال کریں ناسٹ میں جو سب سے بڑی ہم نسٹیک بتانے جا رہے ہیں وہ ہیں اکسسائز کرنے کے بعد نہ نہانا جب بھی ہم اکسسائز کرتے ہیں تو اس وقت ہمارے بالوں میں اور ہمارے باڈی پر بہت زیادہ مقدار میں پسین آتا ہے جس کی وجہ سے پسینے میں موجود بیکٹیریا ہمارے جسم پر باقی رہ جاتے ہیں ایسے میں اگر نہ نہایا جائے تو یہ کئی طرح کی بیماریوں کو پیدا کرتے ہیں ان میں بالوں کا گھرنا بھی شامل ہے کیونکہ ہمارے بالوں میں بھی بہت زیادہ پسین آتا ہے اس لیے جب بھی آپ اکسسائز کریں تو کوشش کریں کہ اس کے بعد آپ ایک دفعہ نہا لیں